اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج 27 ستمبر ہے اور آج دن ہے منگل کا اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے آپ سے کچھ دیر پہلے اسحاق ڈار پاکستان ائر فورس کے تیارے پر سوہار ہو کر پاکستان پہنچے ہیں ان کے پاکستان پہنچتے ہی عمران خان کی جانب سے کس طرح سے بینڈ بجائی گئی ہے اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے پنجاب کے اندر چودری پرویز الہی کا دھڑن تکتہ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے اور بھی بہت ہی اہم خبریں ہیں جو اس ویڈیو کے اندر ہم نے ڈسکس کرنی ہے سب سے پہلے اسحاق ڈار کی واپسی ہو چکی ہے اور اسحاق ڈار کی واپسی سے پہلے جس طرح کا محول بنایا گیا کہ دیکھیں مسیحہ واپس آ رہا ہے ڈار آئے گا تو پاکستان کو بچا لیا جائے گا ڈار آئے گا تو پیٹرولیا مسنوات کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی ڈار آئے گا ابھی ڈار آیا نہیں ڈار آنے ہی والا تھا خبر ہی آئی تھی تو پھر ڈالر گھبرا چکا تھا اور سات روپیہ جو ڈالر ہے وہ نیچے آ چکا تھا تو شور مچایا گیا بڑا شور مچایا گیا کہ ڈار آ چکا ہے نا ہن روڑے ہی کوئی نہیں اسی طرح شہباز شریف کی جب حکومت بن رہی تھی کہا جاتا تھا پنجاب سپیڈ آپ کو پتہ نہیں ہے جب شہباز شریف چیم منسٹر پنجاب تھے تو ہیلیک کیاپٹر ہر جگہ پہ پہنچ جاتا تھا شہباز شریف بڑی سی ہیٹ پہنتے تھے لمبے لمبے بوٹ پہنتے تھے تو شہباز شریف تو آئے گا تو پاکستان تو بچ جائے گا عمران خان نے تباہ کر دیا نا ایک سو اٹالیس روپے کا ایک لیٹر پیٹرول بیجتا ہے گھی جو ہے ایک لیٹر ایک کلو وہ تیس سو روپے کا بیجتا ہے کتنا ظلم ہے یہ تھی تبدیلی تباہ کر دیا پاکستان کو اب دیکھنا تجربہ کاروں کی حکومت آئے گی تو کیا بنے گا پھر لوگوں نے تماشا دیکھا کہ گریب جس طرح سے رول گئے مر گئے لوگ ڈالر کہاں پہ پہنچ گیا پیٹرول کہاں پہ پہنچ گیا اور پھر گھی چینی وہ جو آٹا چور کہتے تھے کس طرح سے ادویات نہیں مل رہی پینا ڈول کے لیے لوگ ترس گئے ہیں یعنی ایک معمولی سی ٹیبلٹ اس کے لیے لوگ ترس گئے اب یہ شوشہ چھوڑا گیا جی اسحاق ڈالر آ رہا ہے تو پتہ نہیں کتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی ملک بات جائے گا وہ مفتا اسماعیل تو تھائی نلائک انکل مفتا اسماعیل نلائک ہے ٹی وی پر بیٹھ کے جیبو گریب باتیں کر دیتا ہے مفتا اسماعیل کو ہٹاتے ہیں اب انکل اسحاق ڈالر کو واپس لاتے ہیں اب اسحاق ڈالر صاحب کی واپسی ابھی ہوئی نہیں تھی جس طرح سے مونس علائی اور عمران خان کی جانب سے بینڈ بجائے گی خان نے کہا کہ کسی اسحاق ڈالر کی بات کر رہے ہیں جس نے ملک کو تباہ کیا جس نے ملک کو ڈبویا اور آرمی چیو بھی کہہ چکے ہیں نا کہ پاکستان کی ایکانومی اگر تباہ ہوئی ہے تو اس میں جو مین کردار ہے جو مین جس نے تباہ کی ہے وہ اسحاق ڈالر ہے خان نے کہا اس نے تو ملک تباہ کیا اور پھر اسحاق ڈالر کون ہے اسحاق ڈالر خان نے کہا وہ جس کے پاس کل تک ٹوٹا ہوا موٹسائیکل ہوتا تھا ٹوٹا ہوا موٹسائیکل باپ کی پینچروں کی دکان اور آج اس کے دبائی کے اندر ٹاور اور وہ مطلب پانچ سال واپس نہیں آیا اور پاکستان میں وہ آج بھی سینیٹر ہے تو عمران خان کی جانب سے کہا گیا یہ چور ہے یہ چور ہے اور پھر تماشا وہ کہتے ہیں دیکھیں کہ ان چوروں کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے اور ڈیل کے تحت ان چوروں کو واپس لائی جاتا ہے ان چوروں کو این نارو دیا جاتا ہے عمران خان نے کہا اس طرح ملک آگے نہیں بڑھے گا کب تک ہم یہ تماشا دیکھیں گے اگر ہم نے رائے حق پہ چلنا ہے تو پھر ان چوروں کو بھگانا ہوگا ان چوروں کو جیل میں ڈالنا ہوگا پھر مونس علائی نے کہا کہ یہ جو اسحاق ڈار کیا بڑے نام لے رہے ہیں انہوں نے پاکستانی قوم سے سوال کیا انہوں نے کہا مجھے یہ بتائیں کیا اسحاق ڈار کو جیل جانا چاہیے یا وزیر خزانہ بنانا چاہیے اسحاق ڈار جن کو لوگ مسٹر ڈالر کے نام سے یاد کرتے ہیں تو جس طرح سے کپتان کی جانب سے اسحاق ڈار کی آتے ہی وہ کی گئے یعنی مہمان نوازی جس طرح سے استقبال کیا گیا وہ تماشا دیکھیں ائر فورس کے تیارے میں بیٹھ کر ایک مجرم آ رہا ہے دنیا میں کیا میسج جائے گا مطلب دنیا تو ہسے گی اور پھر پاکستان ائر فورس وزیراعظم پاکستان کے تیارے میں ایک مفرور ایک بھگوڑا ایک اشتہاری ایک پاکستان کو تباہ کرنے والا شخص اور کس طرح سے میک اپ کر کے لوگوں کو لائے جاتا ہے یعنی کل تک نواز شریف گدار تھا سیسیلین مافیا تھا گارڈ فادر تھا آج کہا جاتا ہے لیول پلینگ فیلڈ نواز شریف نے واپس آنا ہے کل تک تباہی کا ذمہ دار تھا کل تک مسٹر ڈالر تھا کل تک مفرور بھگوڑا تھا اشتہاری تھا پاکستان کے اندر جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے اور آج استقبال ہو رہا ہے اور پیش اس طرح سے پاکستانی میڈیا پر کیا جا رہا ہے کہ جیسے ڈار آ گیا ہے نا آپ رولے ہی کوئی نہیں ہے آپ دنیا کو ہم پیچھے چھوڑ دیں گے آپ ہم بیک نہیں مانگیں گے آپ دنیا کو ہم کرز دیں گے دوسرے نمبر پہ آپ کیوں کہ نون لیگ بخلا چکی ہے پیشلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معاملات اب ابوری سیٹ اپ کی طرف جا رہے ہیں اور نام بھی سامنے آنا شروع ہو گیا ہے لندن کے اندر بڑا فیصلہ کیا گیا وہاں پہ یہ کہا گیا ہم لڑیں گے اگر ہمیں نکالنے کی کوش کی گئی تو ہم رزیسٹ کریں گے ہم شہید بنیں گے ہم کہیں گے کہ ہمیں نکالا گیا ہے اور پھر ہم چڑھ دوڑیں گے اداروں پہ اور جو جو یہ چڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے جھوٹے ڈرامے بعد مریم نے کہا انکل پرویز مشرف کو واپس آنے دیں آ رہے نا انکل اگر اب ہم مخالفت کریں گے نہ بولیں گے تو انکل وہ ناراض ہو جائیں گے ابھی ہم نے تعلقات خراب نہیں کر رہے انکل میں نے ابباجی سے بھی بات کیا ہے میں نے اببو کو کہا خدا پہ چھوڑ دیں آپ ٹویٹ کریں کہ ہم نے اللہ کے لیے معاف کیا انکل اببو اسی وقت مان گئے اب انہوں نے کہا یہ بڑا اچھا ایڈیا ہے اور انکل کہتے شاباش بیٹا بھوٹ پالشیے جب آپ فوج کو وہ تنقید کا نشانہ اور وہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا آپ جناب پرویز علائی کی حکومت گرانے کے لیے تیاریاں شروع کرتی گئی ہیں اور اس سلسلے میں کاف لیگ سے ساتھ لوگ چند دن پہلے میں نے کہا تھا کہ چھے کے قریب لوگ کاف لیگ سے زرداری کے ساتھ اور چودری چوجات کے ساتھ رابطے میں ہیں اب یہ ایک ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ ساتھ لوگوں کو خرید دیا گیا ہے جو سب سے بڑی آفر دی گئے زرداری بابا کی جانب سے کہ آپ ساتھ کے ساتھ کو ہم منسٹری دیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ بھی آپ میں سے ہی بنا دیں گے لیکن جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے ان کو وزارتوں سے نوازہ جائے گا اب اس سلسلے میں نام بھی سامنے آ چکا ہے یہ نام حمزہ شہباز نہیں ہے بلکہ ملک احمد خان کا نام سامنے آ رہا ہے جنہوں نے چند ہفتے پہلے راول پنڈی کے ایک بڑے ہوتیل میں کچھ راتیں گزاری اور طاقتور حلقوں کے ساتھ پہلے بھی ان کا رابطہ تھا اور اب ان کی خفیہ کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں کہ اگر تو معاملات کنٹرول کی طرف نہیں جاتے عمران خان سبق نہیں سیکھتا یا اگر وہ لانگ مارچ اور اگر ہم نے اس سیٹ اپ کو آگے چلانا ہے پہلے تو ابوری سیٹ اپ کی طرف معاملات جا رہے ہیں لیکن اگر پہلے پہلے ہم یہ ٹرائی کرتے ہیں پہلے ہم ٹرائی کرتے ہیں اگر ہمیں پنجاب میں ہم رجیم چینج کر دیتے ہیں تو پھر ابوری حکومت وہ تو بعد کی بات ہے پھر نہیں جائیں گے پھر ہم آگے کھینچیں گے اسی رجیم کو اور اگر ہم نہیں کر پاتے تو پھر ابوری سیٹ اپ کی طرف جانا پڑے گا وہ تو ٹیبل پر آپشن موجود ہے تو اب ملک احمد خان کو وزیر اعلیٰ کا کینڈیٹ بنا کے میدان میں اتار دیا گیا ہے یہ خبریں ذرائع سے سامنے آ رہی ہیں اور چودری پرویز علائی کے خلاف اپنی پارٹی کے لوگ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کھڑے ہو چکے ہیں اطراف کر چکے ہیں کہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائ ہماری پنجاب میں حکومت ختم کرنے پر کام کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے متعدد لوگ ٹی وی پر آکے اقرار کر چکے ہیں کہ پی ڈی ایم نے ہماری حکومت گرانے کے لیے پنجاب میں ہوم ورک مکمل کر لیا ہے اور پچھلے ایک مہینے سے یہ سارے معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں نجم سیٹی صاحب اور باقی سوشل میڈیا پر بھی بے شمار انتشافات ہو چکے ہیں لیکن پرویز الہی بھی ایک بڑا خلاڑی ہے پرویز الہی اگر ملک احمد خان کے مقدر حلقوں کے ساتھ رابطی ہیں تو پرویز الہی کے زیادہ ہیں پرویز الہی پاکستان میں ڈپٹی پرائم نیسٹر رہ چکے ہیں پرویز مشرف کے یعنی طاقتور حلقوں کے وہ وزیر اعلی رہ چکے ہیں اور آج تک انہوں نے طاقتور حلقوں کی مرضی کے بغیر کوئی قدم بھی نہیں اٹھایا لہٰذا یہ بڑا ٹاف مقابلہ ہوگا کیونکہ اگر یہاں پہ پی ٹی آئی کا کوئی وزیر اعلی ہوتا تو شاید اب تک یہ اسے نکال بھی چکے ہوتے ہیں لیکن زرداری کے ساتھ بھی پھر ظاہر ہے اختلافات ہیں ابھی نرازگی ہے لیکن زرداری صاحب کے ساتھ پرویز الہی صاحب کے بھی اچھے ریلیشن ہیں تو اگر یہ معاملہ کامیاب نہ ہو سکا ملک احمد خان نہ بن سکے تو پھر ابوری حکومت کی طرف معاملات جائیں گے لیکن اوورال لگ یہ راہ ہے کہ طاقتور حلقوں پر جتنا دباؤ ہے جس طرح سے معشد کا برا حال ہو گیا ہے جس طرح سے لوگ تنگ ہیں اور پھر آئی ڈیو لیک کا سکینڈل اور اس کے اندر جس طرح سے یہ ننگے ہو چکے ہیں اور پھر آپ جناب جی آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے آئی ڈیو لیک کی آئی بی اور آئی آس آئی یہ سارے معاملات مل کر وہ انویسٹیگیشن کریں گے اور پھر کل بدھ کے روز جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے اور اس کے اندر بھی سوالات پوچھے جائیں گے آئی آس آئی سے بھی اور آئی بی سے بھی کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ ریکارڈنگ کیسے ہو گئی ریکارڈنگ لیک کیسے ہو گی لیکن اگلی ویڈیو کے اندر جو خبر میں نے آپ کو دینی ہے کہ ابھی اور کتنے بڑے لیول پر آ رہی ہیں مزید آرڈیوز اور ہیکرز کی جانب سے کون سا بڑا اعلان کیا گیا ہے اور ہیکر کو خریدنے میں یہ کس طرح ناکام ہوئے اور بہت ساری چیزیں ہیں اور پھر اور پھر طاقتور حلقے ہیکرز تاک اور یہ سارے جو معاملات ہیں کس نے لیک کی ہے اس حوالے سے بڑے انکشاف ہیں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اگلی ویڈیو کے اندر بات کریں گے پاکستان زندہ بات